اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں جانے گا ہے معلومات اور علاج جو کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں جن کے بہت زیادہ چسٹ میں بلگم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے داڑی کے بال سے فیاد ہونا شروع جاتے ہیں سر کے بال سے فیاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے اور بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت اندار اس کا آپ استعمال کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا کیسے ہیں ناظرین میر کرتے ہیں مرکو خیریت سے ہوں گے باجی پروین ہیلتہ ان بیوریٹی سے خوش آمدید آج کی ہم ویڈیو میں جو بات کر رہے تھے وہ تھے چسٹ کے اندر جیسے بہت زیادہ ریشہ آ جانا بہت زیادہ جو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے بال سے فیاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے جو ہے بال سے فیاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں آج ان کی ہمیشہ کے لیے پریشانی ختم ہو جائے گی کن چیزوں کا آپ نے استعمال کر جو ہے یہ آپ کے آسہ позволos hoe نہیں چاہیے کیونکہ یہ بنصار کی دگاں سے سانی سے مل جاتا ہے گولے بنفسشا اس طرح کا ہوگا گھر overlay اس کو جو آپ نے ساس وصرا کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے ایک بہت اندہ نenyس کا تیار کر رہے ہیں ایک اندہ دواہیت کیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ اور چیز لینو ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کشتے شری کشتے شری جو ہے یہ آپ کو بنصار کی دگاں سے سانی سے مل جائے گی اس کا سانی سے پاورڈر بھی بن جاتا ہے یہ بھی آپ نے گھر لاکر اس کو پاورڈر بنانا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے گلے زوفا لینا ہے گلے زوفا جو ہے یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا یہ بھی آپ نے گھر لاکر اس کو استعمال ملانا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ادرک کی سوکی کوئی سونٹ جو کہ ادرک سو جاتی ہے تو اس کے بعد جو سکا لیتے ہیں تو یہ ادرک کی یہ سونٹ بن جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ پنسار کی دکان سے مل جاتی اگر نہیں تو آپ گھر پہ بھی ادھر کو سکا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ملٹھی ملٹھی بھی آپ کے کچن میں موجود ہونی چاہیے کیونکہ اس کی بہت بڑی افادیت ہے اور یہ بہت زیادہ بیماریوں میں کام آتی ہے اور اس کے بہت زیادہ دوائیوں میں تیار ہوتی ہیں دوائیوں وغیرہ اور بہت زیادہ جو ہے فائلے مند بھی ہے یہ آپ نے اس کا کس طرح تیار کرنا اور کتنی کونٹیٹی میں چیزیں لینی ہے جیسے میں نے بتایا سونٹ آپ نے لینی ہے پچاس گرام کشتے شیری پچاس گرام ملٹھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور گلے زوفا جو ہے یہ آپ نے لینا ہے پچیس گرام اور گلے بنفشا بھی آپ نے لینا ہے پچیس گرام اب آپ نے کیا کرنے سب چیزوں کا آپ نے پاورڈر بنا لینا ہے گھر میں پاورڈر بنائیں گے تو آپ کی نظر کے سامنے دوائی تیار ہوگی تو آپ کی تسلیح بخش دوائی بن جائے گی اگر باہر سے پسواتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیزیں اس میں پیس دیں گے تو آپ کی دوائی جو ہے وہ فائدے مند نہیں رہے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کا جب پاورڈر بنج ہے روزانہ آپ نے استعمال کرنا ہے ایک چمچ پانی کے ساتھ آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے پانی آپ کا نہ ڈھنڈا ہو نہ گرم ہو نیم جیسے سادہ پانی آپ سادہ پانی آپ استعمال کرتے ہیں جیسے روز مرہ کا پانی وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر وہ اس کے ساتھ آپ نے دوائی کو استعمال کرنا ہے اور چھوٹا سا میں پرید بھی آپ کو بتا دوں کھٹی چیزوں کا آپ نے استعمال ہرگز نہیں کرنا کھٹی چیزیں جب آپ کھائیں گے تو اس سے جو ہے آپ کا ریشہ بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی دوائی اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے کھٹی چیزوں کا استعمال ہرگز نہیں کرنا اور جو ہے بہت زیادہ تھنڈی چیزوں کا بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا چاول نہیں کھانے اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے رہیں گے کھاتے رہیں گے ایسی چیزیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا دوائی بھی اثر نہیں کرے گی آپ نے دوائی کھانی ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تو یہ چھوٹا سا نسکہ ہے میرا بہت ہی فائدے مند ہے بہت زیادہ لوگوں نے استعمال کر ان کو بہت فائدہ ہوا اور جن لوگوں نے بھی استعمال کر انہوں نے فیڈبیک بہت اچھا دیا تو میں نے سوچا فوراں کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی سب کو بتایا جائیں ان اس کا بھی استعمال کریں اور آپ کی یہ سب سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے بعض لوگ جن کے بال سے فیض ہونا شروع جاتے ہیں تو وہ کلر لگانا شروع کر دیتے ہیں تو کلر لگانا بھی کیوں گناہ ہے اگر آپ کے قدرتی جڑی بھٹیوں سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ آپ اس نسکہ کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کریں دعا میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ایسی چھوٹے چھوٹے کارامت مفید نسکہ آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے اور فائدہ حاصل کرتے رہیں گے آپ اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سبسکرائب کرتے ہیں